بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹرن کیسا ہوگا مارک ڈسٹیبیوشن کیسی ہوگی اور کون کونسی ریکومینڈڈ بکس جو میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا اور ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو جو کچھ بکس جو بتاؤں گا کہ آپ وہ جو کہاں سے آپ جو فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس میں دیکھیں کیونکہ پی پی ایسی نے جو اس لیبلز خود ڈیفائن نہیں کیا انہوں نے جس یہ بتایا کہ سبجیکٹ پورشن سبجیکٹ پورشن اسی فیصد ہوگا اور بیس فیصد جنرل نالج ہوگا تو آپ نے جو اسی نمبر کا پورشن تیار کرنے تو آپ کو ظاہری سے بات اتنا اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے آپ تیار کریں تو اسی حوالے سے میں نے آج ویڈیو بنائی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو کون کون سا پورشن جو زیادہ امپارٹنٹ ہے وہ آپ تیار کریں تو آپ کو جو قینات جو ہے وہ میکسیمم آپ جو پیپر کو اٹیمٹ کر سکیں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیپیس سے کی جابز آ چکی ہیں اور امید ہے کہ آپ نے ان میں اپلائی بھی کر دیا ہوگا تو اگر ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو ایٹھ آف ستمبر جو ہلاسٹ ایٹ ہے تو ابھی چار دن رہتے ہیں مطلب ہے ہفتہ اتوار کے درمیان میں سے نکال دیں جو بینک کی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو نکال کے چار دن رہ گئے ہیں تو آپ جل سے چل جائے وہ اپلائی کر دیں کیونکہ مزید جو رش بڑھ جائے گا اور ہو سکتے ایک ویب سائٹ بھی آسانی کے ساتھ جو آخری دن میں لوڈنا ہو تو اس لئے آپ جل سے جل جائے وہ اس کو کام کو مکمل کریں تو چلیے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں سلیبس کی طرف تو سلیبس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ انگلیش کے ٹیسٹ کے والے اس گائیڈ لائن دینا چاہوں گا تو وہ یہ ہے کہ ویسے تو جائے وہ ہر پیپر کے اندر جو مارس آتے ہیں وہ اس پیپر ہر پیپر کے علیدہ ہوتے ہیں مطلب ہے کمیسٹی کی بنا اور لحاظ سے تیاری کرتا ہے اردو کسی اور لحاظ سے کمپیوٹر کسی اور لحاظ سے لیکن جو انگلیش کا ٹیسٹ ہے اس کے والے میں آپ کو سپیسیفکلی بتاؤں گا کہ اگر آپ سکسٹی فائرز لے کر سیمٹی ایم سی کیوز حال کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کے جائے وہ نوے پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ کا جو پیپر ہے اس میں سے اچھے نمر آئیں گے یا پچاس آٹھ اتنے نمر آ جائیں گے تو جو آپ کو آگے میرٹ میں پہنچا سکتے ہیں تو آپ نے جائے اتیاری کیسے کرنی ہے آپ نے بالکل بھی یہ نہیں کرنا کہ کوئی ایم سی کیو کی بک لے لی مارکیڈ سے یا ایون کہ جو یہاں سے انٹرنیٹ سی ڈاؤن لوڈ کر لی اور وہاں سے ایم سی کیوز کی تیاری کرنے شروع کر دی یہ بالکل ٹوٹلی غلط طریقہ ہے اور اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اپنے کورس بکس پڑھیں اور کورس بکس جب آپ کمپلیٹ کر لیں جب آپ کنسیپس آر کلیر ہو جائیں تو اس کے بعد جو آپ نیکسٹ ایم سی کیوز کی بک لیں ایم سی کیوز بیسیکلی جو ریویجن کے لیے ہوتی ہے کہ جب ٹیسٹ ہونے والا تو اس سے آپ جو پندرہ دن پہلے یا دو ہفتے یا ایک ہفتہ پہلے ایون جو بک لیں اور وہاں سے اچھی طریقے سے جو تیاری کریں اور دیکھیں کہ ہم نے جو کورس بکس پڑھی ہیں تو آیا کہ ہم جو کتنے پانی میں ہیں یا ہم نے کتنی ایک تیاری کر لی ہے تو میری بھی ریکومنڈ ایشن یہی ہے کہ آپ جو پہلے کورس بکس پڑھیں اور آخر میں جو ایم سی کیوز بکس پڑھیں تو اس کے بعد جو ہم چلتے ہیں سلیبس کی طرف تو سلیبس میں جو میں نے ڈیفرنٹ پوائنٹس کے ذریعے اس کو شو کی ہوئے کون کون سے جو امپارٹنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر تو سب سے پہلے جو چیز ہے ایسٹری آف انگلیش لیٹریچر بائے ایفر ایون اینڈ بی آر ملک تو سب سے پہلے آپ نے انگلیش لیٹریچر کی ایسٹری پڑھنی اور وہ کس ٹائٹر کی پڑھنی ہے ایفر ایون اینڈ بی آر ملک پڑھنی ہے آپ نے اس کے بعد ایم انگلیش کا سلیبس اگر آپ نے ایم انگلیش کی ہے تو فرض کیا آپ نے جو سرگودہ یونیورسٹی سے کی ہے یا پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے تو آپ نے ایک پراپر جو وہ پیٹرن کو فالو کیا ہوگا یا ایک سلیبس کو فالو کیا ہوگا تو آپ ابھی بھی جو آپ نے ایم انگلیش کا سلیبس تیار کرنے تو اسی سلیبس کو فالو کریں تو اگر آپ وہ فالو کر رہے گا تو آپ کا ایم انگلیش والے سلے بس جو کور ہو جائے گا تو اس کے بعد پوائنٹ نمبر تھری شکسپیر کی جو ٹریجیڈیز ہیں ایملیٹس میکبیت اتھی لوگ کے انگلیر یہ جو ڈیفرنٹ اس کے ٹریجیڈیز دی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جو شکسپیر کی پلیز ہیں تو ان کے اندر جو آپ نے ہیروز کے نام ہے رہنز کے نام ویلنز اس کے اندر جو پروٹگونیسٹ ہیں یا انٹرگونیسٹ ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے جو تیار کرنے ہیں تو شکسپیر جو آئیسی بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت ہائی فائی رائٹر ہے مطلب بہت مشہور رائٹر ہے تو اس کے اندر سے پیپر کے اندر لازمی قویسٹنس آتے ہیں تو آپ اس کے جو بھی پلیز یا جو بھی ٹریجیڈیز ہیں یہ دیویں آپ کے سامنے اور جو میں آپ کو پتا رہا ہوں جی آپ لازمی تیار کریں اس کے بعد نمبر فور بائیگرافیز میکنم اپس ورکس آف آل انگلیش لیٹریچر نوبر پرائیز فینرز تو انگلیش لیٹریچر کے حوالے جو بھی نوبر پرائیز جنہوں نے جیتا ہوئے ایسے رائٹرز ہیں سپیشلی بریٹش اور امریکن ان کی جو بائیگرافیز اور میکنمز کو آپ جو سٹیڈی کریں اس کے بعد نمبر فور بیسی کے لیے یہ تھوڑا پوائنٹ مس ہو گیا یہاں پہ سپیشل سٹیڈی آف ایلیزبیتھ فکٹورین اینڈ مارٹرن ایج یہ پوائنٹ مس نہیں ہو بس یہ گنتی لکھنے بھی تھوڑا اس پرابلم ہوئی تو آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے سوری تو اس میں جو پوائنٹ نمبر فور میں سپیشل سٹیڈی آف ایلیزبیتھ فکٹورین اینڈ مارٹرن ایج تو اگر آپ نے ہمیں انگلیش پڑھی ہے تو آپ کو جو ڈیفرنٹ ایج کا پتا ہوگا اگر ایلیزبیتھ فالی ایج کونسی فکٹورین کونسی اور مارٹرن ایج کونسی ہے تو آپ نے سبکل کریٹررسٹیک اور ان کے تنقیدی جائسے وہ آپ نے اس کا یاد کرنا ہے اس کے بعد نمبر فائیو سپیشل سٹیڈی آف مارٹرن لیٹررری ٹرینڈز سپیشل ریٹری ٹو سیکالوجی سیکالوجی کے ریلیٹڈ جو بھی لیٹرری ٹرینڈز ہیں مارڈررن سٹیڈی کو آپ نے اتیار کرنے اس کے بعد نمبر سیکس سٹیڈی آف گریٹ لیجنڈز تو آپ نے گریٹ لیجنڈز کو سٹیڈی کرنے تو اس کے حوالے سے جو آپ نے جو تقریباً 44 ایسے گریگ لیجنڈز ہیں کہ جن کا آپ جو سٹیڈی کر سکتے ہیں تو آپ گوگل پر سرچ کریں گے گریگ لیجنڈز رائٹرز کون سے ہیں تو آپ کو ان کی لسٹ مل سائے گی تو آپ چاہے ہو مزید اس کے حوالے سے اگر آپ نے انفرمیشن لینی تو آپ وکی پی ڈیا چاہے ہو بیسٹ سورس ہے وہاں پر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو رائٹر کے بارے میں مزید معلومات بھی مل سائے گی اس کے بعد پوائنٹ نوبر سیون اولڈ سالفڈ انگلیش لیٹریچر پیپرز آف شو جی سی آئی یونیورسٹی گرانڈ کمیشن انڈیا تو آپ نے یہ یونیورسٹی والے پیپر جو ہے وہ اولڈ سالفڈ پیپر انگلیش لیٹریچر کی یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے تو یہ آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کو مل سائیں گے تو اس کے بعد آپ نے انگلیش لینگویسٹک بائی جارج یول تو یہ ایک بک انگلیش لینگویسٹک کی بائی جارج یولیہ آپ نے سٹیڈی کرنی ہے اس کے بعد جو نمبر نائن سی ایس ایس انگلیش لیٹریچر سالفڈ انگلیش لیٹریچر کے بارے میں تیار کرنے ہیں اس کے بعد پوائنٹ نمبر ٹین اس میں جو لیکچر اور سبجیکٹ سپیشلسٹ کے جو پیپرز ہیں 2012 اور 2017 تک یا ایون سیونٹین کے بعد بھی جو 18، 19 اور 20 میں آئے ہیں تو آپ نے جو والے تیار کرنے ہیں اس کے بعد نمبر 11 سپیشل سٹیڈی آف پوائٹکس بائی ریسٹوٹل تو ریسٹوٹل کی جو پوائٹکس جو بھی بارک ہے تو آپ نے تیار کرنے ہیں اس کے بعد 12 بریف ہسٹی آف ایوری جنر جنر اینڈر ساب ٹائپس تو ہر ٹائپس کی جنرس ہیں اور جو ٹائپس ہیں اس کی ساب ٹائپس ہیں وہ آپ نے سٹیڈی کرنی ہیں اس کے بعد پوائنٹ نمبر 13 موسٹ فیمیس لیٹری ٹرمز تو فیمیس لیٹری ٹرمز جو آپ نے انگلیش ملا اس میں اسی بات ہے جب آپ کوئی پلے پڑھتے ہیں یا کوئی ڈراما پڑھتے ہیں ڈراما پلے کوئی ناول پڑھتے ہیں یا کوئی جو آپ کوئی پوائٹری پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو لیٹری ٹرمز جو وہ استعمال ہوئی ہوتی ہیں جیسے روڑ دمی کافیہ ردیف اور اس طرح دوسری چیزیں ہوتی ہیں تو اس طرح انگلیش کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے چاہیے ان لیٹری ٹرمز کو جو امید ہے کہ سینکٹوم میں ہوں گی تو آپ نے ان کو بھی لازمی تیار کرنا ہے کہ ان میں سے کچھ کوئیسن آئیں گے تو یہ تو تھا جو سلیبس آؤٹلائن یا پرپریشن آؤٹلائن تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے چاہیے یہ بکس جو یہ جو میں نے سلیبس ابھی آپ کو بتایا ہے یا جو جو آؤٹلائن نے آپ کو بتایا ہے تو یہ بکس آپ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو اس حوال اس میں نے ایک ویبسائٹ سارچ کی ہے تو اس ویبسائٹ کی اوپر آپ جائیں گے تو یہاں پر جو وہ گوگل ڈرائیو بنی ہوئی ہے انگلیش کے جو بکس ہیں اس کی تو آپ کو تقریباً انڈرڈ پلس جو انگلیش بکس ہیں جو پیچھے میں نے اس لیبس بتایا ہے تو اس کے لیٹر جو بکس مل جائیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں پی ڈی ایف فارم میں اور ان کو جائے وہ سٹیڈی کریں تو اس ویبسائٹ کو جو میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی اس کا لینک دے دوں گا تاکہ آپ وہاں سے آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکیں وہاں سے جائے ڈریکٹلی مطلب ہے کہ اس ویبسائٹ پر جا کے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں تو یہ ویبسائٹ میں آپ کو ابھی ادھر سامنے دکھاؤں گا بھی صحیح کہ آپ نے یہاں سے کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو یہاں پر جو چلتے ہیں اس ویبسائٹ کی اوپر تو اس ویبسائٹ کی اوپر جو جب آپ اوپن کریں گے تو یہاں پر اوپر ٹائٹل ہوگیرا یہ چیز لگی ہوئے تو اس کو تھوڑا سا آپ نے نیچے آنا ہے اس طرح تو یہاں آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے بکس فارال سبجیکٹس آف پی پی سیلیکشٹر ٹیسٹ تو آپ اس کے اندر جو اس لینک کو پہلے لینک کو اوپن کریں گے تو ہر سبجیکٹ کے ریلیٹڈ جو اگر گوگل ڈرائیو بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد جو اگر گوگل ڈرائیو اوپن ہو جائے گی تو اس کے اندر سے جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے تو اس کے بعد جو مزید بکس یہاں پر بائیولوجی کے ریلیٹڈ کمیسٹر کے ریلیٹڈ کامریس کے ریلیٹڈ جو کمپیوٹر سائنس ایڈکیشن یہاں پر انگلیش کی بکس دیکھیں انگلیش کی ٹرائیو آپ اوپن کریں گے تو یہاں سے جو آپ اوپن کر کے جو اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اور مزید بھی کافی زیادہ گوگل ڈرائیو پڑی ہوئی ہیں یہاں سے دیکھیں اور سبجیکٹ کی بھی پڑی ہوئی ہیں تو آپ یہاں سے جو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے جو آپ تیاری کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو بکس میں نے آپ بتا دیا اس کے بعد جو یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائز کروں گا کہ ابھی بھی کافی ٹائم پڑھا ہے مطلب اختوبر میں یا اسے اگلے مہینے میں ٹیسٹ ہوگا تو آپ جو ایک ٹائم ٹیبل ترتے بے تقریباً پینتہالیس دن کا کہ آپ نے پہلے دن کیا پڑھنا ہے دوسری دن تیسری دن کیس طرح پڑھنا ہے تو اگر آپ جو اس لیبس کو اس ٹائم ٹیبل کے مطابق تیار کریں گے تو یقیناً جو آپ کی اچھے طریقہ تیاری ہو جائے گی اور کامیاب بھی آپ کو یقیناً مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیوں ناصر اور ہمیں زندگی کے ہارے مدیان میں کامیابی سے نوازے تو ابھی بھی اگر آپ کی سین میں کیسے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ سے ملدہ میسے ہوگی میرے چینل ٹاپ آئیٹی ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو جب لیکچرز کے اپڈیٹ مل سکے ساہری سے بات ہے کافی زیادہ محنت میں نے کی ہے تو آپ جب مجھے امیدہ کے سپورٹ کریں گے سوالے سے تو اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کریں اور ساتھ ہیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں نزاک اللہ اور اللہ حافظ